اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راز بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگ خود تعجب ہو جاتے کہ اللہ ان نعمتوں میں اتنا شفا رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ اندھے کو دیکھنے کی خواہش رہتی گنگے کو بولنے کی خواہش رہتی بہرے کو سننے کی خواہش رہتی لنگڑے کو چلنے کی خواہش رہتی لیکن ہمیں دیکھ رہی بول رہی سن رہی چل رہی لیکن پھر بھی خوش نہیں یہ بن مانگے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نوازے ہمیں جتنا بھی سجدہ کرنگے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرسکتے اتنے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ہمیں اندازہ بھی لگیں گے نا تو سجدے پیسے سر نہیں ہٹا سکتے ہمیں یہ شفا بوٹی گینگرین کے پیشنٹ کینسر کے پیشنٹ کو الحمدللہ اتنا خیدہ ہوتا اس سے اتنا خیدہ ہوتا الحمدللہ میں نہیں بتا سکتا ہوں ایک دن میں شفا ہوتا یہ پتہ دیکھو کئیسا رہتا غور سے ایک بار دیکھ لو یہ پتہ پھر باہر جا کے بھی میں بتلاتا ہوں یہ شفا بوٹی ہے تو اس کی پہچان آسانی سے کئیسا کر سکتے یہ سیم گلوئی کے جیسا رہتا ہے لیکن پتلا رہتا اس میں سے دودھ آتا جب آپ یہ توڑیں گے تو دودھ نکلتا ہے باہر جا کے یہ پتہ دکھا تو آپ کو ڈیٹیل میں جن کو بھی گینگرین ہے اور جن کو بھی کینسر ہے انہوں یہ پتہوں کا کارا بنا کے پینا اور جن کو بھی زخم ہے گینگرین ہو گیا کھیڑے جو ہے ان کے ہاتھوں پیروں میں سڑکے کھیڑے نکل رہی ہیں تو یہ پتہوں کا رس اس میں پورا پیس کے دال دالو انشاءاللہ پانچ منٹ میں پورے کھیڑے نکل جاتے اور شفا ہو جاتا انشاءاللہ جب تک وہ زخم سکتا نہیں ڈیلی یہ پتہوں کا رس اس میں دالو اور یہ پتوں کا کارا بنا کے ان کو پلاؤ انشاءاللہ بہت فیدہ ہے الحمدللہ الحمدللہ پہلے دن سے ہی شفا نظر آتی اسے شفا بوٹی بولتی ہیں آپ کے گھروں کے آس پاس ملتا میں ابھی باہر جا کے آپ کو بتلاتا ہوں اور ایک راز جن کو بھی جسم میں درد ہے ہاتھاں پیروں میں درد آئیں تو کتے بھی دردان کے گولیاں کھو وہ دردان پھر آتے رہتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ پان میں اتنی شفا ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو تین چار دن میں فرق محسوس ہو جاتا زخم کے پیشنٹس جن کو بھی معمولی ہاتھاں پیروں میں دردان ہی انہوں دو پان کے پتے دو بڑے بڑے پان کے پتے ڈنٹ کے ساتھ ایک گلاس پانی میں دال کے پکاؤ دیڑ گلاس پانی میں دال کے پکاؤ ایک گلاس یا دیڑ گلاس آپ کی صحت کے حساب سے پکا کے دیڑ گلاس پانی میں پکا کے ایک گلاس کر لے صبح اور شام یہ پان کے پتوں کا پانی آپ پیو آٹھ دن میں آپ کے اندر بہترین طاقت میں حسوس کریں گے یہ پان کے ساتھ دھتورے کا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی مردانہ طاقت کم نہیں ہوئیں گے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے اور صحت بن رہیں گے انشاءاللہ اور یہ شفا بوٹی ابھی میں باہر بتلاتا ہوں اس کی پہچان اگر آپ کو ہو گئی اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ دنیا کے دولتمند انسان رہیں گے آپ انشاءاللہ کیانسر کے کتے کے پیشنٹوں کے آپ جانے بچیں گے زخمہ جن کو بھی گینگرین ہوکے ہیں اسپیشلی وہ گینگرین کی جگہ آپ یہ پتوں کا رس پورا نہیں چھوڑ کے اس پہ دالو انشاءاللہ شفا دیکھیں گے انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ آئیے باہر میں دکھا تو آپ کو وہ پتہ پتے کی پہچان یہ ہے شفا بوٹی شفا بوٹی ذرا گھر سے دیکھو ایسا رہتی بول کے ایسے ایسے ڈالیوں میں رہتی ہو ایسے رہتے اس کے پتے گینگرین کے پیشنٹ اور کینسر کے پیشنٹوں کے لیے اس میں ہنڈریٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے یہ پتے کو جب آپ ایسا توڑیں گے تو یہاں سے دودھ نکلتا اس کی پہچان آسانی سے کر لینے کے لیے آپ اسے ایسا پہچان لے سکتے یہ دودھ جو نکل رہا یہ ہے شفا بوٹی اس کے ڈھالیاں دیکھو ایسا رہتے ہیں یہ ہے شفا بوٹی ازاہری ازاہوے تک آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اور ازاہن کا جواب دیچھے موسیقی 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 یہ ہے شفا بوٹی جو کینسر کے پیشنٹوں کے لیے بہترین شفا ہے اور گینگرین کے پیشنٹ جن کو بھی زخمہ ہے کینسر کی وجہ سے بریشٹ کینسر ہو ماؤت کینسر ہو کوئی بھی کینسر ہو انشاءاللہ یہ پتوں کا اور یہ ڈالیوں کا کارا بنا کے صبح کو دو فہر کو شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک ایک کب ایک اکیس پتے لے لیو یہ ڈالیوں کے ساتھ اکیس پتے لے لیو یہ شفا بوٹی اور جہاں بھی زخمہ ہے وہاں پہ آپ اس کو پورا پیس لینا اس کو پورا پیس لے کے اس کا رس اور پتہ زخم کی جگہ لگا کے باندھ دینا اگر زخموں میں سے کیڑے آ رہی ہیں تو پانچ منٹ دس منٹ میں انشاءاللہ کیڑے پورے نکل جاتے اور زخم دھیرے دھیرے پورا سوک لیتے ہوئے آ جاتا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جڑی کا جو ہے پہچان ہو گئی الحمدللہ تو آپ گھر پہ بیٹھ کے یہ اس کی معلومات کر لیو اور جو بھی لوگاں تکلیف میں ہیں جن کو بھی کینسل سے جو بھی لوگاں تکلیف میں ہیں ان کو جو ہے آپ اس کی پہچان کرو یہ گھروں کے آس پاس رہتا انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو جاتا انشاءاللہ کینسل پیشنٹوں کو انشاءاللہ وہ ایسے بولتا گیا تو میں بہت سارے جڑی بٹے ہیں یہاں الحمدللہ لیکن اور ایک چھوٹی جڑی کا میں جوا ہے آپ کو پہچان کر دے توں جس کا نام ہے سرپھونک سرپھونک کا پتہ آئیے نہیں 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 یہ پتہ نہیں ہے وہ ایسا چھوٹی جانا ہے لیکن کہاں پہ ہے نہیں 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 اس کیا پتہ لیکن یہ نہیں ہے اگلے ویڈیو میں میں بتاؤں گا سیم ویسا چھ جھاڑو لیکن وہ نہیں ہے اس کی پہچان کائیسا رہتی وہ میں آپ کو توڑ کے بتلا تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو کچھ اور جو ہے جڑی بوٹیوں کی پہچان کراتا جاؤں گا انشاءاللہ دیکھئے دیکھ کے پولک کیجئے گھر پہ بیٹھے آپ شفایاب ہو جا سکتے انشاءاللہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اتنا شفا رکھے ہوئے ہیں بس اللہ کی ذات پہ یقین لانا ہے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اللہ سے گڑ گڑ آتے پہ مانگنا ہے کیونکہ آپ کی تکلیف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سنتے جب ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی تو اللہ چھوڑتے اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے انشاءاللہ تو ہر مینہ ایک سی پانچ تاریخ تک گل برگا اپوزیٹ پانی کی ٹانکی شور گومباز رنگ روڈ چھے تاریخ کو بیدر بیدر میں جامیاں حاشمیاں دلہن دروازہ چننا بٹی آٹھ تاریخ کو رائچور رائچور میں آل سلامہ فنکشن ہال نو تاریخ کو کرنول کرنول میں یہ انار نمستے فنکشن ہال دس تاریخ کو محبوب نگر میں سبیل ٹرسٹ انشاءاللہ پھر جو ہے بارہ تاریخ کو سنگہ ریڈی اور تیرہ تاریخ کو نظام آباد انشاءاللہ میرا فون نمبر جن کو بھی کینسر ہے اور جن کو بھی دردہ ہے اور جن کو بھی مردنا طاقت کمزور ہے اور جن کو بھی وائٹ ڈسچارج دھات کا پرابلم ہے ان تک یہ چیزیں پہنچائیے آپ کیونکہ انشاءاللہ اگر انہوں جو فائدے میں آگئے انشاءاللہ ان کو شفا ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو بھی ملیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ